بی بی اسلام علیکم علیکم السلام بی بی اب بتاؤ کہ تم کون ہو وَمَنْ يَعْدِ اللَّهِ فَهُوَ الْمُحْتَدِ اللہ جس کو راہ دکھائے بی بی تم اپنے کافلے سے جدہ ہوئے کتنے روز ہوئے خلق اسم وات والعرضی فی ستت ایام پیدا کیا ہے اس نے زمین اور آسمان کو چھے دن میں مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنے کافلے سے جدہ ہوئے چھے دنوں میں کھانا کہاں سکھایا وما چ았つ اللہ آقلنو اتام ہم نے ان کے لئے اسے نہ پنایایں کہ کھانا نہ کھانا لقів الملک لا شری کے لکے لبیک لبیک اللہ ہمالبیک لبیک لا شری一個 لکے لبیک اِنَّا لِحَمْدَ وَنَّئِ مَتَ لگام الملک لا شریف لبیک اللہ ہمالبیک لبیک لا شریف لبیک اِنَّا لِحَمْدَ وَنَّئِ مَتَ لگام الملک اللہ حرم 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 اللہ ح بی بی سلام علیکم بی بی اب بتاؤ کہ تم کون ہو اللہ جس کو راہ دکھائے وہی راہ پانے والا ہے بی بی کیا میں راستہ دکھانے میں کچھ مدد کر سکتی ہوں اللہ کافی ہے مدد کرنے کے لیے اور راستہ دکھانے کے لیے میں بہت احران ہوں کہ جو بھی میں ان سے سوال کرتی ہوں ہر سوال کا جواب قرآن کیا اس سے پیش کرتی ہیں کیا یہ جن بغیرہ تو نہیں بی بی تم کس سنف سے ہو بی بی کہاں سے آ رہی ہو بی بی کہاں جانے کا قصد ہے بی بی تمہیں اپنے کافی سے جردہ ہوئے کتنے روز ہوئے پیدا کیا ہے اس نے زمین اور آسمان کو چھے دن میں مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنے کافی سے جدا ہوئے چھے دن ہوئے ہیں بی بی تمہیں چھے دنوں میں کھانا کہاں سے کھایا ہم نے ان کے جسم ایسے نہ بنائے کہ کھانا نہ کھا سکتے ہو مطلب یہ ہے کہ خالق نے پیدا کیا اور وہی رسک دینے والا ہے بی بی تم چھے دنوں میں کھانا کیا کیا کھایا بی بی تمہیں اپنے جلد سے ناکے پر سوارا ہو جاؤ تاکہ آپ کا کافلہ جلد پا لیں بی بی تم کون ہو جو بھی میں تم سے سوال کرتی ہوں ہر سوال کا جواب قرآن کی آیت سے پیش کرتی ہو اگر زمین اور آسمان میں دو خدا ہوتے تو دونوں میں فساد ہوتا بطلب یہ ہے کہ خدا احتلال شریک ہے اور اس کا حکم یہ ہے کہ عورت نہ میرے امکستان میں نہ ہو بلکہ پردے میں رہے اللہ تعالیٰ دوگو نہ کرتا ہے سوائے اس کے جس کو اس فسادتا چاہتا ہے بیس سال غزر گئے لیکن میں نے آج تک قرآن کے سوا بات نہیں کی اور ہر سوا کا جواب قرآن کی آیت سے پیش کرتی ہوں کیونکہ میں حضرت فاطمہ زیرہ کی کنیز فضہ یعنی میمونہ ہوں بی بی اللہ نے آپ کو عبادت کا کیا حکم دیا ہے اے مریم عبادت کر اپنے رب کی سجدہ اور رکو کر رکو کرنے والوں کے ساتھ بی بی سیدھا راستہ کیا ہے بی بی اگر تم کا نیز فضہ ہو تو ہم لوگوں کے لئے کچھ ادایت کر دو کہ ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو چھے نم کی آگ سے جس کا اندر انسان اور پتر ہوں گے اور اس پر دو تندخم ازاز پرشتے مقرر ہیں خدا اچھے جزبات کو حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو انہیں حکم ملتا ہے اسے بچالاتے ہیں بی بی ہم خواتین کے لئے بھی کچھ ادایت کر دو بی بی اللہ نے آج کا دولت مندوں کے لئے کیا حکم دیا رہا ہے کہ جو لوگ اس طرح سے سنان چاند مالدولت جمع کرتے ہیں اور اسے رائے خدا میں خرش نہیں کرتے ان کی لیک درد ناغذ آپ کی خوش قبر سنا دوں کہ جس دن ان کا جمع کی آئیت سنان چاند مالدولت جہنم کی آگ میں سپایا جائے گا ان سے ان کی پہشانی فیٹ پہل ہوتا کر جائیں گے اور ان سے کھا جائے گا کہ وہ اس طرح چاندی ہے جسے تم نے اپنے لئے زخیرہ بنا کر رکھا تھا اور ابھی زخیرہ اندوزی کا مزا چکھو بی بی اللہ نے آپ کو کتنے فرزن عطا کی ہے میں صورت دعوت سلیمانہ وی موسیٰ و حرون قضا لیکن ارزل محسنین میزرد میں پروردگاہ عالم نے دعوت، آیوب، یوسف، موسیٰ و حارون میرے سب بیٹے احسان کرنے والے ہیں اور خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے سلام